پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء جہانگیر بدر سب کو اداز چھوڑ گئے پارٹی رہنماء نے ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک حقیقی جیالے سے محروم ہو گئی اسی پر بکار گھومن کی ریپورٹ دیکھئے سابق سینیٹر جہانگیر بدر کی نمازیں جنازہ میں ملک برسے پیپلز پارٹی کے اہم شخصیات نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر رہنماء نے جہانگیر بدر کو خراج تحسین پیش کیا سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شف نے کہا کہ جہانگیر بدر پیپلز پارٹی کے لیے سرمایہ تھے جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا وہ ایک ورکر کلاس سے تھے وہ ہماری کلاس سے تھے اور انہوں نے اپنی جدو جد سے پارٹی کے ساتھ محبت سے پارٹی کے ساتھ اپنی وفا نباتے ہوئے جو ہے وہ عالی مقام بھی حاصل کیے اور ورکروں کا سر ہمیشہ فخر سے بلند کیا وزیراعظم سید مراد علی شاہ اور سابق وزیراعظم سید قائم علی شاہ نے جہانگیر بدر کی موت کو پارٹی کے لیے بڑا دچکہ قرار دیا رہنماء کا کہنا تھا کہ جہانگیر بدر شروع سے آج تک پارٹی کے ساتھ وفادار رہے ہمارے لیے وہ ایک آئیڈیل برکر تھے میرے بڑے تھے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا مجھے دلی دکھ بھی ہوا ہے اس لیے کہ مجھ سے پرسنل ہی بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ ہمارے لیے پاکستان کی پرس پارٹی کے لیے بڑا سانیہ ہے جہانگیر بدر صاحب شروع سے ہمارے ساتھ رہے جدو جہت کی ملک کے لیے جدو جہت کی پارٹی کے لیے اور جمہوریت کے لیے جدو جہت کی ان کی جدو جہت بھی مثال ہے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سید حرشید شاہ سینئر رہنمہ کمرو زمان قائرہ چودری اعتزاز احسن اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید چودری سرور اور میاں منظور وٹو نے بھی جہانگیر بدر کی سیاسی جدو جہت اور عامریت کے حلاف قید کی سوپتوں پر راج تحسین پیش کیا کیمرہ ٹیم اور ساتھ ریپورٹر علی اکبر کے حمراہ وکار گنمن لاہور